مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے لیے اقتصادی ترقی کی شرعہ تین اشاریہ چھے فیصد رہنے کا امکان ہے افرات زرکی عوصد شرعہ بارہ فیصد متوقع ہے بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا پانچ اشاریہ نو فیصد جبکہ پرائیمری سرپلس جی ڈی پی کا ایک فیصد ہوگا ایف بی آر کے محصولات کا تخوینا بارہ ہزار بارہ ہزار نو سو ستر ارب روپے ہے جو کہ روان مالی سال سے اٹیس فیصد زیادہ ہے مجموعی ترقی و آتی بجٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر یعنی ایک ہزار پانچ سو ارب روپے ہوگا دوہزار ایک سو بائیس ارب روپے دفاعی ضروریات کے لیے فراہم کیے جائیں گے اور سیول انتظامیات کے اخراجات کے لیے آٹھ سو انتالیس ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں پینشن کے اخراجات کے لیے ایک ہزار چودہ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں بجلی گیس اور دیگو شوموں کی سبسٹی کی طور پر ایک ہزار تین سو تریسٹھ ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش آٹھ ہزار پانچ سو ارب خسارہ نو ہزار ساتسو پچھتر ارب روپے کرزوں کے سوت کی مد میں ادا کیے جائیں گے سیول انتظامی کے اخراجات کے لیے آٹھ سو انتالیس ارب روپے مختص پینشن اخراجات کے لیے ایک ہزار چودہ ارب روپے بجلی گیس اور دیگر شوموں کی سبسٹی کے لیے ایک ہزار تین سو تریسٹھ ارب روپے رکھے جائیں گے دفاع کے لیے دو ہزار ایک سو بائس ارب روپے تبانائی سیکٹر کے لیے دو سو تریپن ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ٹرانسپورٹ معاصلات سیکٹر کے لیے دو سو اناسی ارب روپے آبی وسائل کی فراہمی کے لیے دو سو چھے ارب روپے تجویز پلاننگ اور ہاؤزنگ سیکٹر کے لیے چھاسی ارب روپے مختص کرنے کی تجویز آزاد کشمی گلگل بلتستان کے لیے پچھتر ارب روپے مختص کیپی کے زوازدہ کے لیے چونسٹھ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز وفاقی وزارت تعلیم کے ترقیاتی بجٹ میں دو سو چار فیصد کا ہے بڑا اضافہ آئندہ مالی سال کے لیے وزارت تعلیم کے لیے پچھتر ارب پچھتر کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص سائنس اور آئی ٹی کے فروغ کے لیے اناسی ارب روپے زرات کے لیے پچھاس ارب روپے تجویز پی ایس ڈی پی کا حجم ایک ہزار پانچ سا ارب روپے رکھا گیا ہے پی ایس ڈی پی میں انفرسٹرکچر کے لیے آٹھ سو چوبیس ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر موبائل فانس ہوں گے مزید مہنگے اٹھارہ فیصل ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز مارکٹ میں جوالے سگرٹ بیشنے والے ریٹیلرز پر سخص سزاؤں کے اطلاق کی تجویز سگرٹ میں سمال ہونے والے خامات پر ایف ای ڈی آئیت کرنے کا فیصلہ ای بائیکس کے لیے چار ارب روپے مختص لکجری کارز کے لیے درامت پر دی گئی ریایت کا خاتمہ پچاس ہزار ڈالر مالیت کی درامتی گاڑی پر ٹیکسز اور ڈیوٹیز بڑھانے کا فیصلہ موٹر گاڑیوں کی ریجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیکسی وصولی انجن کی استعداد کی بجائے گاڑی کے قیمت پر منتقل کرنے کی تجویز ٹیکس ٹائل اور ٹمرے کی مصنوعات پر جی ایسی پندرہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصل کرنے کی تجویز شیشے کی مصنوعات پر درامدی ڈیوٹی پر چھوٹ کا خاتمہ سٹیل اور کاغذ کی مصنوعات پر درامدی ڈیوٹی میں اضافہ سولر انرڈی کے فروغ کے لیے آلات کی درامت پر ریایت دینے کا فیصلہ ماہی پروری کے فروغ کے لیے درامداد میں بھی ریایت دینے کا فیصلہ بڑی ایس سے پہلے تنخواہ دار طبقے کی قربانی سالانہ چھے سے بارہ لاکھ تک کی آمدن پر پانچ فیصد انکم ٹیکس ہوگا بارہ سے بائیس لاکھ تک آمدن پر تیس ہزار فیکس ٹیکس کی تجویز بارہ سے بائیس لاکھ تک آمدن پر پاندرہ فیصد ٹیکس بھی ہوگا بائیس سے باتیس لاکھ تک آمدن پر ایک لاکھ اسی ہزار فیکس ٹیکس کی تجویز بائیس سے باتیس لاکھ تک آمدن پر پچیس فیصد انکم ٹیکس ہوگا باتیس سے باتیس لاکھ کی آمدن پر چار لاکھ تیس ہزار فیکس ٹیکس ہوگا باتیس سے باتیس لاکھ کی آمدن پر تیس فیصد انکم ٹیکس کی تجویز اکتالیس لاکھ سے زائد آمدن پر سات لاکھ فکس ٹیکس دینا ہوگا اکتالیس لاکھ سے زائد آمدن پر پینتیس فیصد ٹیکس تجویز گریڈ ون سے سولہ گریڈ کے سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے جبکہ گریڈ ستنہ سے بائیس گریڈ تک افسران کی تنخواہیں بیس فیصد سے اضافہ کیا جا رہا ہے ریٹائر ملازمین کی پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کرنے کی تجویز ہے اسی طرح کم سے کم مہانہ تنخواہ کو بتیس ہزار روپے سے بڑھا کر سنتیس ہزار روپے رکھنے کی تجویز ہے نئے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی موج تنخواہوں میں بڑا اضافہ تجویز از ایک سے سولہ کریڈ کی ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ گریڈ سترہ سے بائیس سک ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ تجویز ریٹائر ملازمین کی پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کیا جائے گا ملازمین کی کم سے کم تنخواہ بتیس ہزار ست سنتیس ہزار کرنے کی تجویز بینظر انکم سپورٹ کے بجٹ میں ستائیس فیصد اضافہ تجویز نئے مالی سال انکم سپورٹ فنڈ کا حجم پانچ سو ترانویں عرب روپے ہے بزیر خزانہ محمد آرنگ سے پی ایس ڈی پی پر اعتماد میں نالینے پر پیپلز پارٹی حکومت سے نالان پیپلز پارٹی نے پہلے بجٹ اجلاس کی بائیک آٹ کا اعلان کیا پھر اعلامتی احتجاج کی طور پر شریک ہوئی بلاول بھٹو بجٹ اجلاس میں شرکت کے باغ غیر ہی پارلیمنٹ ہاؤس سے روانہ ہو گئے اس حال ڈال کی مذاکرات کے باوجود پیپلز پارٹی کی ایوان میں حاضری برائے نام بجٹ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے صرف چار عراقین شریک سید خورشید شاہ نوید کمر اجاز جاکھرانی سید غلام مصطفیٰ شامل ہمیں پی ایس ڈی پی پر اعتماد میں نہیں لیا گیا ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اگر نون لیگ کو نقصان ہوا تو پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہوگا اسی لیے ہمیں اعتماد میں لینا ضروری تھا خورشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو ہمارے عراقین کے تحفظات جائز ہیں نون لیگ نے پی ایس ڈی پی سے مطالق معاہدے کے خلاہ ورزے کی ہے پی ایس ڈی پی ہمارے ساتھ مل کر بنانے کا کہا گیا تھا اس معاہدے کے خلاہ ورزی ہوئی ہے پیپلز پارٹی صرف قورم پورا کرنے کے لیے نہیں بیٹھی پی پی رہنمار شازی امریکی پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو پیٹولی مسنوات مزید مہنگی ہونے کا خدش و آفیلیٹر پیٹول اور ڈیزل پر لیوی 20 روپے بڑھانے کی تجویز پیٹول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی 60 روپے سے بڑھا کر لائٹ ڈیزل پر 50 روپے سے بڑھا کر 75 روپے ہوگی ہائی اوکٹین پر بھی لیوی 50 روپے سے بڑھا کر 75 روپے کرنے کی تجویز نون فائلرز کی گھرد گھیرا تنگ نون فائلرز کے بیرونے مرک سفر پر پابندی کا فیصلہ حج عمرہ اور تعلیمی سفر کرنے والے نون فائلرز کو چھوٹ ہوگی زم شدہ ازلا کے لیے انکم ٹیکس اور ویڈھولڈنگ ٹیکس چھوٹ میں مزید ایک سال کی توسیز زم شدہ ازلا کے لیے سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز زیرو ریٹیڈ چوبے پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز تھرڈ چیڈیور میں شامل اشیاء پر کم از کم فیکس قیمت کا اختیار ایف بی آر کو دے دیا گیا بنیادی اشیاء کی درامدی ڈیوٹیز میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا پھلوں خوشک میں واجات کی درامد پر ریعت ختم کرنے کی تجویز گریلو استعمال کی اشیاء کی درامد پر دی گئی چھوٹ کا جائزہ فائنانس بل حصہ چینی پروڈیوسرز کے لیے فی کیلو قیمت پر پندرہ روپے فی ڈی لاغو کرنے کی تجویز پلوٹ اور گھر مزید مہنگے ہوں گے ریل سٹیٹ پر کیپٹل گین ٹیکس میں ترمیم کر دی گئے ریل سٹیٹ پر ٹیکس میں ترامیم سے ہاؤزنگ سیکٹر میں ابحام کا خاتمہ ہوگا نئے پلوٹس رہائشی اور کمرشل پروپرٹی پر پانچ پیصد فی ڈی آیت کرنے کی تجویز فائلر کے لیے جائدات قریبنے پر تین فیصد نون فائلر پر شہ فیصد ٹیکس آئید ہے فائلر پر ٹیکس کی شورا پندرہ فیصد کرنے کی تجویز نون فائلر پر گین ٹیکس کی شورا پنتالیس فیصد کرنے کی تجویز ریٹرن جمانہ کرانے والے اور نون فائلر پر کاروباری لاغت بڑھانے کی تجویز نون فائلر تاجروں سے ایڈوانس ٹیکس کی شورا ایک سے بڑھا کر دو اشاریہ دو پانچ کنے کی تجویز پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ پنجاب مجتبہ شجاہ و رحمان بجٹ پیش کریں گے پنجاب حکومت کبھی وفاق کی طرز پر بجٹ میں اقتماعت کا فیصلہ سرکار ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کی تجویز مزدور کی کم از کم اجرت سینتیس ہزار روپے کرنے کی تجویز بڑی گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس اور ریجسٹریشن فیس میں ردو بدل ہوگا پانچ ملے تک کے گھر کو پراپٹی ٹیکس سے استثناء جاری رہے گا ترکیاتی بجٹ کا حجم سات سو ارب روپے مختص کرنے کی تجویز بجٹ کا کل حجم پانچ ہزار تین سو ستر ارب روپے مدوقع پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان ٹریڈنگ کے دوران ہندر انڈکس میں اٹھارہ سو پینٹالیس پوائنٹس کا اضافہ سٹاک مارکٹ چہتر ہزار چھ سو تنٹالیس پوائنٹس پر ٹریڈ ملک کی بیشتر علاقوں میں موسم آج بے خوشک اور گرم رہے گا لاہور کا درجہ ہے پنتالیس ملتان کا چھالیس دگری سنٹی گریڈ تک جانے کا امکان سندھ کے مختلف علاقے بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں مہجدوڑوں میں پارہ سنتالیس سکھر اور دادو میں چھالیس کچھونے کی پیش کوئی شام یا رات میں بالائی پنجاب، گلگل بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختون خواہ میں بارش کی توقع اسرائیلی فورسز کی غزہ میں نسل کشیب مزید چالیس فلسلی شہید ایک سو بیس ہزائر زخمی شہدہ کی مجموعی تعداد سیندیس ہزار ایک سو چونسٹھ ہو گئی چوراسی ہزار آٹھ سو بتیس فلسلی زخمی ہیں جنگ بندی قراردات کی منظوری کے باوجود اسرائیل کی ہر درمی برقرار حداف کی تکمیر تک غزہ میں فوجی کاروائیاں جاری رہیں گی اسرائیلی فوج کا اعلان